دیش کے بڑے انورسٹی اور کالیج کے ٹیچرز کو ہم دیوالی کے پوروے ایک بہت بڑا اپہار دینے جا رہے ہیں پی کمیشن کے لاب کے بارے میں اس کو وستار سے بتائیں گے اور مطور اسکل دیولپمنٹ منسٹر دھرمند پدھان جی آج اسکلنگ انفراسٹرکچر کو مجبوط اور ایکسٹنسیو کرنے کے لیے کئی بڑے فیصلے کیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں وہ وستار سے بتانے والے ہیں دو تین خالی وشعہ کو میں بتا دوں جو باقی فیصلے ہوئے ہیں کہ ایک مرین نیویگیشن کو مجبوط کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل ایسوسییشن آف مرین ایڈس نیویگیشن لائٹ ہاؤس تھا وہ ایک نون گورنمنٹل باڈی تھی اس کو ہم نے گورنمنٹل باڈی کے روپ میں کر کر کے فیصلہ کیا ہے اور دو بڑے فیصلے ہیں سیدی کا کوویت اور جبرالٹل کے ساتھ ایمو یوگ اپروپ کیا ہے for exchange of information in the field of investment in the field of transparency in unearthing many kind of you can say information network also تو کوویت اور جبرالٹل یہ دونوں بہت ہی مہتپوند دیش ہیں from the point of view of investment and money friendly routes تو سیدی کے ساتھ مہا کی جو capital markets regulator ہیں کوویت کے اور جو جبرالٹر کے financial services commission ہیں ان دونوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی مہتپوند لنے تھا تو مجھے لگا کہ آپ کو بتا دیں گے اور liquid flexible and global lng کے بارے میں جاپان کے ساتھ ایک ایمو یو کو آج اپروپ کیا ہے تو اس کے بارے میں دھرمین جی بتائیں گے اور vocational education training کے لیے انڈیا اور بیڈاروس کے ساتھ ایک ایمو یو کو ہم لوگوں نے سمجھ دی ہے تو اس کے بارے میں بھی اور مرکو کے ساتھ water resources میں system کو strengthen کرنے کے لیے بھی ایک ایمو یو کو آج ہم لوگوں نے cabinet کی سمجھ دی ہے باقی میں سب سے پہلے مطلع پرکار چاہوڑکر سے آگرہ کروں گا کہ دیش کے جو central universities ہیں central supported universities ہیں colleges ہیں اور لگ بھگ 300 کے لگ بھگ جو state کی universities ہیں اور لگ بھگ 12 ہجار کے لگ بھگ colleges کے teachers ہیں ان کی دشاہ میں جو ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے پی revision کا اس کے بارے میں مطلع پرکار چاہوڑکر بتائیں گے آج cabinet میں ایک اہم فیصلے میں ایڈیڈ یعنی universities کینڈریہ راجی universities اور ایڈیڈ کالیج ان سب کے 7 لاکھ 58 ہزار پرادیہ پکوں کو ساتھوے بیتن آیوگ کی شفر سے لاغو کرنے کا ایپیاسک فیصلہ دیا ہے اور یہ ایک ایک میں بتا رہا ہوں 7 لاکھ 58 ہزار پرادیہ پک ان کو ساتھوے بیتن آیوگ کا بینیفیٹ ملے گا اس میں کینڈریہ یونیورسٹی جو ہے اور آئی ایٹی جیسے سنسطان ہے سب ملکے 213 ہے جس کو کینڈر سرکار سیدھا پورا سوفیسری فائنانس کرتا ہے تو ان کے 58,000 پرادیہ پکوں کو اس کا لاکھ ملے گا کینڈریہ سنسطانوں کے ان کا پورا بیتن آیوگ ویسا ملے گا اور ویسا ہی 329 یونیورسٹیز 329 یونیورسٹیز سٹیٹ یونیورسٹیز ویste 12912 colleges انardeş یونیورسٹیز und irish ویسا ہی اور یہ 10,000 روپے سے 50,000 روپے کی بڑت ہارے calendar اور 22 شاہی اٹھائیش چیز سڑی تک اضافہ ہوا ہے اسسسٹنٹ پروفیسر کو ابھی 47000 روپیہ ملتا ہے انٹری لیول پر وہ اب 57700 روپے ملے گا اسسسٹنٹ پروفیسر جو دوسرے گریڈ میں ہوتا ہے اس کو 68900 ملتے ہیں اس کو اب 56000 ملتے ہیں اس کو 68000 ملیں گے اور جو اسسسٹنٹ پروفیسر سینئر ہوتا ہے اس کو 65000 روپیہ بھی ملتے ہیں وہ اب لگ بگ 80000 روپے ملیں گے اسسسٹنٹ پروفیسر کو ابھی 1,7000 روپے ملتا ہے وہ 1,31000 روپے ملنے لگے گا اور جو اسسسٹنٹ پروفیسر میں پروفیسر جو ہے ان کو 1,16000 روپے ملتا ہے انٹری لیول پر وہ 1,44000 روپے ملے گا سینئر جو پروفیسر ہوتے ہیں ان کو 1,46000 روپے ملتا ہے وہ اب 1,82000 روپے ملے گا اور وائس چینسلر کو 1,85000 ملتا ہے وہ 2,25000 ملے گا تو یہ سب کو ایک نیائے دینے والا کیونکہ ایکیڈمکس میں اچھے ٹیلنٹیڈ لوگ آنے چاہیے شکشہ کا درجہ میں سدھار ہونا چاہیے اور اس لیے اچھے لوگوں کو ایٹریک کرنے کے لیے بھی اور جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی نیائے ملے اس دونوں بھاؤنا سے یہ تنخہ دیا ہے اور اس میں راجع سرکار کو جیسے کینڈر مدد کرتا ہے وہ کرے گا اور یہ ایک ایک سولہ سے لاغو ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ہمارے کینڈریے ویشوی دیالے اور کینڈریے جو سانسطان ہے اس کے لیے چودہ سو کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوگا زیادہ اور یونیورسٹی جو راجع کی یونیورسٹیز ہے اور جو کالیجز ہے وہ جو بھی یو جی سی کے مانکوں کو مانک جہاں پالن ہوتا ہے ویسے آٹھ ہزار چار سو کروڑ روپیا سالانہ اس کا بہار ہوگا تو یہ ایک بڑا توفہ میں نہیں کونگا ایک بڑا نیای پرادیا پاکو کے ساتھ کیا ہے کیونکہ یہ ٹیلنٹ جیسے میں نے کہا کہ we need to attract talent in academics and we want we must give a good salary package so that the existing talent retains in the because in industries there are more attractive packages still with commitment people stay here so they must be given to be benefit so ڈیلی سنسلا son کو turent یہ फरق कि रक रक बी जल्दी से जल्दी मिली यह देखेंगे اور راجوں کے ساتھ ترن جیسے ہر پے کمیشن کے ساتھ ہوتا ہے ویسے یہ ہوگا یہ ایک بات ایڈ کرنا تھا پرکار جی نے سنٹر انیورسٹی کے بارے میں کہا اسٹیٹ کے بارے میں کالیج کے بارے میں کہا اس دیش میں ایک سو انیس آئی ایٹی ٹریپل آئی ایٹی انڈین انسٹیوٹ آف مانیجمنٹ آدھی ہیں اس کا لاغ ان کو بھی ملے والا ہے سبیر صاحب all the technical institutions جو ہیں The number is 2009 IIST IITs 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 اور IIIT اور NITI اور IIEST یہ سب سنستان اور سارے so Centrally funded universities ہیں اور 43 central universities سب کے ادھ flights کو یہ ملےگا Tamil ڈی 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 جی کی ادھیک ستہ میں کیابینیٹ نے سکیل لیولیمنٹ مینسٹری کی چار وشے کا انومتی دیا ہے چار وشے کا انومدن کیا ہے تو مہتوپورن پروگرام بشو بینک کے شاہت ایسے بھارت سرکار کی فنڈنگ اس میں رہے گی راجیوں کے ساتھ بھی انومند رہے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی پارٹنر سکت رہے گی مولتو والبینک کی دو سکیم سنکلپ اور سٹرائیو پریس نوٹ نوز کی ڈیٹیل آویریوشن ہے چھے ہزار چھے سو پچھ پن کروڑ روپیا خرچہ کر کے آنے والے تین سال کے اندر بھارت کی سکیلنگ میکانیجم پہ سوٹ ٹرم لانگ ٹرم سکیلنگ کی جو پرکریہ بھارت میں چل رہی ہے اس کی مولوہت کچھ وشہوں کو سٹرکچرل ریفارم سٹرکچرل سٹرینگڈنگ اوپ گریڈیشن اسی بھٹکال پہ خرچہ کرنے کے لیے آج کیابینٹ نے انمودیت کیا اس کو میں اگر ایسے دو تین موٹی موٹی اس کی ابھی تک جو ہماری ٹریننگ پروگرام چل رہا ہے اس کی ٹرینرز کی ٹریننگ کے لیے کوئی انسٹیوشنال میکانیجم جو پرانے کبھی تھا تھا ان دینوں کی آوشکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے لانگ ٹرم اور سوٹ ٹرم دونوں کی ٹرینرز ٹریننگ کے اوپر ہم لوگ انسٹیوشن نہیں کر رہے تھے یہ کاریکرام کی ایک سب سے بڑا اپلکدی ہوگی اس میں ہم پیسہ راجیوں کو دیں گے خرچہ کرنے کے لیے انسٹیوشن بیلڈ اپ کے لیے جو آسے سی بڑی ہے جو اس کی سارے مانت نردھاریت کرتے ہیں اسے بڑی کی ایک اسٹیوشنال میکانیجم میں خرچہ کرنے کے لیے جو راجی کی آبسکتہ ہوتی تھی وہ ایک دھیان میں آیا اس میں ہم لوگوں نے ویبستہ کیا ہے اس کو بنانے کے لیے اس کی ایک accredited body اور اسٹیوشنال میکانیج ہو اس پہ بھی پیسہ خرچہ کیا جائے گا جو ابھی آدھونک سکیلز بنا ہے جیسے میں ایک دو گنا ہوں آپ کے سامنے internet of the thing robotic area میں پرسکشن یہ سارا وشحے میں ہماری کورس کو upgrade کرنا کورس بنوانا برتبان بھارت کی اور سامنے دنیا میں جو technology development ہو رہا ہے industry 4.0 کی انوجائی جو manpower آوشکتہ ہے اس پہ بھارت کو تیار کرنا اس میں بھی ایک اپکرم ہے اس سارے investment کے اندر ہم 66 66 ایسے institute بنائیں گے انڈیا international skilling institute جو بشو بجار میں پردان منتری جی کو جو ایک کلپنا ہے بھارت بشو کی skill کی hub ہوگی میترو یہ صرف یوزنا کہنے سے نہیں ہوگا اس کے لیے یوزنا کا عمل کرنا پڑے گا ایسے ابھی ہماری بیبھاگ راجیوں سے مل کے industry سے مل کے 66 ایسے جیس بھر میں جہاں جہاں natural migration point ہے جہاں کی لوگ ایسے دنیا میں جہاں بھار ہیں کام کرنے کے لیے ایسا ایک اس میں یوزنا بنائی جائے گی میترو ہمیں پہ میں ہماری بیبھاگ اور وشیس کر کے بیدیش بھاگ کی کوپریشن سے جاپان کی ساتھ ہماری ایک ہسٹاکھر ہونے والا ہے جس کے آج بھارت کی cabinet نے جس کو منجوری دیا جس کے اندر آنے والے تین سے پانچ سال کے اندر جاپان کو ہم ایک لاکھ نوزوانوں کو بھیجیں گے ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام ٹی آئی ٹی پی جاپان کی سرکار کے ساتھ بھارت کی سرکار کی انماندیت ہو رہا ہے جس میں جاپان کی کھرچے سے بھارت کی ایک لاکھ نوزوان آنے والے تین سال کے اندر وہاں جائیں گے تین سال سے پانچ سال کی ان کی وہاں کاریکل رہے گا ایک ایک نوزوان کی ایک ایک شکیل مین پاور کی جو وہاں وہاں کی ایکو سسٹم پہ کام کریں گے جن کی رہنے کی باقی پرابندن کے علابہ ان کو روزگار کی بھی افسر ملے گا پچاس ہزار سے زیادہ روزگار کی ان کو چمبہ بنائے رہے گی اس میں اس کو بھارت سے ہم ایک سیلیکشن ٹرانسپرینٹ سیلیکشن میکانیجم پہ ایسے ان کی آوشکتہ کی ایک سوچی آئی ہے اس سوچی کے انصار ہم یہاں سے دیارتیوں کو نوجوانوں کو بھیجیں گے جن کو تھوڑا بہت پہلے سے اس سیکٹر کی آوشکتہ کی جورت کی سب سیکٹر اور جاپانی بھانسہ اتیادی کی ایک شامان نو ہاؤ کے ساتھ ہم ان کو وہاں بھیجیں گے مطلع یہ لوگ جب جاپان سے لوٹیں گے ان کی کنٹریبوسن ہماری یہاں کی انڈسٹری میں جیسے یہاں ٹویٹا کی کارکھنا ہے یہاں ہماری آٹومیٹیوز آگے بڑھ رہا ہے ایک جاپانی سٹینڈر کی سکیل مین پاور جب بھارت میں آئے گی اس میکانیجم کے مادیم سے یہ ہماری نشنل پروڈکٹیویٹی میں بھی بڑھا ایک یوگدان دے گا میں تو اور ایک جانکاری روی شنکر جی نے امکو کہایا دینے کے لیے جاپان کے ساتھ اور ایک مہتوپرن سمجھوتا پیٹولین مینشٹری کے اور سے ہو رہا ہے ابھی پچھلے دو تین دن سے آپ نے ایک وشے کو آپ لوگوں کو میں آبادی ہوں آپ نے اس کو پورجور اٹھائے بھی ہے وشو بھر کی اوائل اینڈ گاس انڈسٹری کی تمام لیڈرسیب بھارت آئے تھے پہ دار منتظر کے ساتھ بیمرز کرنے کے لیے اور سیرہ اوئیک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بھارت میں گیاس کی کاروبار آنے والے دنوں میں بڑھے گا بھارت کو ایک گیاس کہا ہے کہ بھارت میں ہم لوگ ترنت ہی ایک گیاس ایکسچینج بنانے والے ہیں ایک ٹرانسپرینٹ پرائیس میکنیجیم نکالنے کے لیے بیڑنگ پرکریہ کو کرنے کے لیے جاپان آج وشو کی ایک سب سے بڑا گیاس کنجیومنگ کنٹری ہے جاپان کے ساتھ ایل این جی کو لے کے ہماری ایک ٹیکنیکل اینڈ نولیج ویس پارٹنرسیپ ہو رہی ہے کچھ ایکنومی پارٹنرسیپ ہو رہی ہے جیسے آج ہماری کچھ گیاس کی بکنگ آسٹریلیا کے اندر ہے جاپان کی لانگ ٹرم کانٹرٹ کتار کی ساتھ ہے اس سمجھوتے کے اندر جاپان کی حصے کی گیاس ہم کتار سے لے جائیں گے ہماری حصے کی گیاس آسٹریلیا کی جو جاپان کو مزدیک ہوگا جاپان سواپنگ کلوج اس میں سے ہے اس کے قارن دونوں دیش کو ٹرانسپورٹیشن کاؤس میں بہاری فائدہ ہو سکتا ہے ہم جیسے گیاس ایکشنج بنانا چاہتے ہیں جاپان اس دنیا میں ہے اس کی نولیج ہم کو ملے گا لن جی کی ٹریڈ میں سواپنگ کے ساتھ ساتھ انیہ سارے ٹیکنیکال نو ہاؤ بھی ہم لوگ کا انماندیت ہو رہے ہیں یہ بھی ایک مہتفل بھارت کی ارثنیتی کے لیے ہوگا اس کو بھی آج کائبنیٹ کے منجول دیا ہے مطر ایک چیز اس پورے ابھی جو کائبنیٹ کے فیصلے ہوئے جو اس کے آپ ریشنیل کو سمجھے جو اسکلنگ کے بارے میں مطور دھرمین نے بتایا انڈیا is stressing upon اسکلنگ آف ایکس ورک فورس ویدن ایک کنٹری اور اسکلنگ آف ایکس ورک فورس تو ایڈرس دہ نیڈس آف ایک کنٹریز اس کے مادیم سے جو فورن پالیسی کا بھی ایک بہت گہرے سممند بنیں گے یہ آپ کو بتانا اس لئے ضروری ہے کہ بھارت کا مانک آج دنیا میں بہت ہونچا ہے بھارت کی ریڈرشپ کو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں بھارت کی ڈائیورسٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں ساتھی ساتھ بھارت کے ورک فورس کی ٹرسٹوردینس کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو بشو سنیت آئے تو جیپین کے بارے میں دھرمین جی نے بتایا ویسٹار صاحب کو آج بھارت کے ڈائیورس فیلڈ میں جو ورک فورس ہیں جیسے گلف کنٹری میں تو ہی ہیں آج بھارت کی فیلسپیکٹ کرتے ہیں بھارت سکلڈ ورک فورس کا ایک بڑا سنٹر بنے وہ آج کے نیرنے کی فیلسپی ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں Thank you sir now we'll take some questions if you have any yes اور کس سے پوچھنا ہی بھی بتا دیتے ہیں my question is what is the states in case of state government what of course they have of the central government why do you find why in the small of the reason the benefit it will equal to 60-50 or what will be the states at least for now آپ کو پتا ہے کی central جو revenue ہے اس کا 32 کا 42 ہو گیا اور 42 اور پلس 7.5 جو دیتے ہیں تو total 50% ہم راجو کو سارے اس کا دیتے ہیں تو اس میں بھی دیں گے Kenny I have to cover both teaching and non-teaching this is about teaching یہ کیا ہے UGC کی پہلے سے اس میں یہ teaching کا ہوتا ہے اور اس میں جو non-teaching کا ہوتا ہے وہ آلگ سے ہوتا ہے ریٹائر پہلے سے ریٹائر پہلے سے جو ابھی 16 کے بار ریٹائر ہوئے ہوں گے ان کا اتنا بینیفیٹ ملے گا پرسنٹیج 22% from 22% to 28% اور یہ بہت مہتبورن ہے اچھا ہے مہتبورن ہے مہتبورن ہے مہتبورن ہے مہتبورن ہے جب ایک اس میں اس پرکار کی سکوپ رہے گا شاکنگ کلوس میرے آپ کو اس اگرم اس لیٹیل میں مزجائے کی راز گیاس ہو ہی گیا ہے اچھا ادھان میں نے کہا آپ کو اکی 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 یا میرا سوال دنیا سوال دنیا سوال پرانے کی بات اپنے اس کے طرح سوال بنا جائیں کسی لوگ کو جائے گی جائے گی جائے گی میں نے کہا کہ پورا سٹرائیب اور سنکل کی آبد ہی تین سال ہے تو نشید روح میں ہم اسی آبد ہی اندر اس کو بنائیں گے اور اس کو جلدی بنائیں گے یہ سارے پرمنٹ لوگ یہاں آپ کو دکھیں گے روح